ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جراب شاندار کامیابیوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ساتھ ری کرکٹ چائیکین کو ایک اور خوشخبری مل گئی ہے کہ آسٹریلیم ٹیم نے ایکچلی 24 years 24 سال بعد پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے اور دورے کا سکیجول بھی پی سی بی نے جاری کر دیا ہے پاکستان اور آسٹریلیہ کے درمیان تین ٹیسٹ، تین ونڈے اور ایک ٹی رونی میچ کی سیریز اگلے سال مارچ اور اپریل میں کھیلی جائے گی دونوں ٹیموں کے دمیان پہلا ٹیسٹ میچ نیشنل سٹیریم کراچی میں تین مارچ کو کھلا جائے گا آسٹریلیہ نے آخری مرتبہ 1998 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اب طویل انتظار کے بعد بلاخر آسٹریلیہ نے دورے کا اعلان کیا تو پاکستانی کرکٹ چائیکین میں خوشی کی لہر دور گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آسٹریلیہ کے اعلان سے انگلنڈ اور نیوزلینڈ بھی پاکستان کا دورہ منسوک کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں گے لیٹسی کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر ویلکم ٹو پاکستان کا ٹرینڈ شلنا شروع ہو گیا جب نیوزلینڈ اور انگلنڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان منسوک کیا تھا تو چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے قومی ٹیم کو یہی مشورہ دے کر آسلا بڑھایا تھا کہ شاندار پرفارمنس سے خود کو بہترین ٹیم کے طور پر منوائیں تاکہ بڑی بڑی ٹیمیں خود دورہ پاکستان کرنے کی خواہش ظاہر کریں لگتا یہی ہے کہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں شاہینوں نے زوردار پرفارمنس دکھار کر یہ ٹاگٹ حاصل کر دیا تو بی ہونسٹ اتلیسٹ میں نے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جب رمیز راجہ صاحب یہ بات کر رہے تھے تو پرابیم بلی لڑکوں پر ذرا بلا وجہ پریشر آئے گا کہ جناب اب ہمارے پاس ٹیمیں نہیں آ رہی ہیں تو ہم آؤٹ کلاس کرتے ہیں سب کو لیکن بھئی اس ایڈوائس کا اس پریشر کا بڑا ہی مصبت اثر ہوا ہے اور جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں سوئے ایکسپرٹ ایکسپرٹی ہوتا ہے ایم شور کہ وہ ذمہ داری جو سمحل رہے ہیں وہ بہترین انداز میں سمحل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم اپنی پرپارمنس دنیا کو دکھائیں گے کہ آپ کو ہمارے پاس آ کر کھیلنا پڑے گا قومی ٹیم گیارن نومبر کو کینگروز کا سامنا کرے گی اور امید یہی ہے کہ قومی ٹیم سیمی فائنل میں جیت کا تسلسل برقرار رکھے گی ابھی سیمی فائنل جو ہے آپ کو پتائیے بس it's around the corner اور tension بھی ہے ساتھ ساتھ excitement بھی ہے لیکن whatever the outcome is انشاءاللہ the outcome is going to be great جیسے ہم نے پانچ جیتے ہیں matches یہ چھٹا بھی جیتیں گے اور اس کے بعد ساتھا بھی جیتیں گے لیکن کچھ بھی کھیل میں ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کھیل میں ہو ہمیں اپنے لڑکوں پر اپنی ٹیم پر ہمیں اپنے پلیئرز پر فقر ہے کہ جو انہوں نے outstanding performance overall this tournament میں دکھائی ہے بھائی ماشاءاللہ نظر نہ لگے so انزی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں thank you انزی بھائی for your time welcome to jiro پاکستان بتائیے گا آسٹریلیا نے انانس کر دیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں finally 24 سال بعد بڑی خوشی کی خبر ہے خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے انگلیش ٹرکٹ پورٹ کے جیف ایگزیکٹیوی آٹھ پاکستان آرہے ہیں probably وہ چیزوں کا جائزہ لیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے آپ مومنٹم بن رہا ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کارکردگی کے بعد سب طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ مصبت خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے اس لیے کہ ابھی جس طرح نیوزیلینڈ نے کیا تھا یا انگلینڈ نے کیا تھا انہوں نے بھی بعد میں ان کو ریلائز ہوا کہ وہ صحیح نہیں کر سکے تو اب دہنا کہ آسٹریلیا کے بعد ہے نا ان ٹیموں نے بھی آنا ہے پاکستان اور اب میں یہ کہوں گا تھوڑی سی میری اس پہ وہ ہے کہ اب جس طرح یہ بڑی ایرز کے لیے آ رہی ہیں یا ٹی ٹوئنٹی کے لیے اب پوری سریز کے لیے آئے کوئی بھی ٹیم آئے نا اور اب صرف ہم ایک شہر میں نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں کہ کہ ہم کراچی میں کھیل رہے ہیں یا لاہور میں کھیل رہے ہیں جس طرح پہلے کھیلتے تھے مختلف جگہوں پہ تو یہ پاکستان کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اب ہمارے پورے پاکستان میں ان کو دکھائیں گے کہ ہمارے پورے پاکستان میں کرکٹ ہو سکتی ہے بلکہ یہ پی ایس ایل بھی ہو تو پی ایس ایل کبھی ساروں سے پہلے ہمیں لوگوں کو دکھائیں پورے دنیا کو کہ ہم اپنا پی ایس ایل پورے پاکستان میں کروا سکتے ہیں کم از کم چار سے پانچ وینیو پہ ہونا چاہیے جس طرح پہلے سریز ہوتی تھی تو اب یہ کہ دروازے کھل رہے ہیں ہمارے لیے پہلے سری لنکا زمباوے وغیرہ آتی رہی تھی اب یہ بڑی ٹیم میں کہ آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزلینڈ اب یہ انشاءاللہ ساری آکے کھیلیں گے ہمیں فل فلیج سریز کھیل دی چاہیے اچھا آپ دروازے کھل رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے دروازے کھلیں ہیں ورلڈ کپ میں بھی اور ہم پہنچ گئے ہیں سمی فائنل میں جہاں پر ہمارا مقابلہ ہے آسٹریلیا سے کیا مشورہ ہے آپ کا سمی فائنل کے لیے ٹیم کو دیکھیں بلکل ساروں سے پہلے پاکستان کو اپنے ذہن سے یہ چیز نکالنی ہوگی کہ ہم سائن فائنل کھیل رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سائن فائنل ہو فائنل ہو جو بھی میچ ہو وہی بال ہے وہی بیٹ ہے کوئی چیز چینج نہیں ہوتی آپ جس مومنٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ صرف اس کو کنٹینیو کریں اگر آپ نے یالا پریشر لے لیے نا کہ ہم آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہے ہیں اب ہم سائن فائنل کھیل رہے ہیں کوئی چیز خاص کریں گے پاکستان نے ساروں نے ابھی تک دیکھا کہ اتنی اچھی کرکٹ کھیل لیا ہے کہ ہر شعبے میں ٹاپ آرڈر سے لے کے لور آرڈر تک اور بولرز نے بھی سپنرز نے بھی فاس بولرز نے بھی بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی ٹیم ہے نا اس طرح آرل رون پرفارمس دے رہی ہے تو میرے خیال میں صرف پاکستان کو اس مومنٹم کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے کوئی خاص چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا انزے بھائی یہ بڑا مفید مشورہ ہے ایکچولی بڑی سمپل بات ہے لیکن اسی بات کو ذہن سے نکالنا پرابنی سب سے مشکل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر نہ لیا جائے کہ جناب ہم سیمی فائنل کھیل رہے ہیں یا اس کے بعد ہم نے فائنل تک پہنچنا ہے یہ میچ ڈو اینڈ آئے ہیں اگر ہم آسٹریلین بیٹنگ لائن اپ بولنگ لائن اپ کی بات کریں تو ہمارے کون کون سے بیٹرز ہیں آپ کو لگتا ہے جو کی رول پلے کر سکتے ہیں اگینسٹ آسٹریلیا دیکھیں یہ بابر آزم ہے نا ہماری پوری بیٹنگ میں نا کی رول ہمیشہ وہ ادا کر رہا ہے پچھلے دو تین سال سے اور میں ایک بات آپ کو بالکل کلیر بتا دوں کہ کل جو ساہین فائنل میں آسٹریلین سارے فاس بولرز نے شروع میں ہی بابر آزم پہ حملہ کرنا ہے کیونکہ جو ان کا مین بیٹس میں نے اس کو ہمیں نہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں کہ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ڈی مورلائزڈ ہو یہ آسٹریلین کی پلیننگ ہوتی ہے تو یہاں جتنا بڑا پلیئر ہوتا ہے بڑا میش میں وہ اتنا بڑی پرفارمس دیتا ہے تو بابر آزم کہنا سکور کرنا بہت ضروری ہے کہ صرف اگر ابھی تک دیکھ لیں گے کہ جو ہماری پورے ورلڈ کم میں سٹینٹھ رہی ہے نا وہ دونوں اپنر رہے ہیں کہ یہ آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں بے شک حالا کہ وہ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے مجھے اس پہ اتراز ہے لیکن دوسرے لور آرڈر اسی پلیٹ فارم پہ نا آکے پرفارمس دیتے ہیں تو ان دونوں کی بابر کی اور رزوان کی دوبارہ سے پارٹنرشپ لگنا نا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ صوفا یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک ہماری جنسی میڈل آرڈر بیٹنگ ہے وہ پہلے چھے اوور میں ٹیسٹڈ نہیں ہوئی ہوئی کیونکہ ابھی تک ان کی واری نہیں آئی ہوئی تو یہ مشکل ہو سکتی ہے تو اس لیے بابر کا اور رزوان کا جنسا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے اور آسٹیلیا کے خلاف جب بھی پاکستان ٹی ٹونٹی کھیلے یا یو ای میں کھیلے تو آپ کے سپنرز نے مین رول ادا کیا ہے اماد وسیم شہداب اور حفیظ ان کا رول بہت زیادہ اہم ہے اگر پاکستان نہیں علم ہے جیت میں یہ تو آپ نے زبردستی ہمیں سامرائز کر دیا اماد وسیم شہداب اور حفیظ بولنگ لائن اپ میں سپنرز بڑا امپورٹن کردار ادا کر سکتے ہیں اور بابر اور رزوان جو ہماری ریڈ کی ہڈی شروع سے رہے ہیں ان کو اس مرتبہ بھی پرفارم کرنا ہوگا کیونکہ میڈل آرڈر آسٹ ہمارا ایکچولی ایکسپوزڈ نہیں ہے نیشل چھے آوز میں بہت شکریہ آپ کا انزی بھی